ہیلو دوستو نمسکار میں ہوں مکہ صدری اور آپ کا بہت بہت سواگتہ اسٹیڈوی تیم کے چینل پر دوستو آپ سبھی کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ آج سے راستان پولیس برتی 2019 سے سمدید مہتوپون کرنٹ اپیرز کے پرشنوں کے کلاس پر آرمب کر دی ہے اس میں بھاگ بے میں پوچھے جانے والے مہتوپون پرشنوں کے بارے میں آپ کو جانکار دی جائے گی اور بہت مہتوپون پرشن ہے دوستو تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹنا اس کو دباگر آپ چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے تو دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں بہت مہتوپون پرشن ہے دوستو ورس 2019 کے جتنے بھی کیسنا ایمپورٹنٹ کرنٹ اپیرز کے اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بلکل ہنڈر پرشنٹ پوچھے جائیں گے دوستو ایکزام میں تو پہلا پرشن ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کو 21 فروری 2019 کو سیول سانتی پرشکار سے سمانت کیا گیا تھا انہوں نے پرابت دو لاکھ ڈالر کی راسی کسے دینے کی گوشنہ کی تھی بہت مہتوپون پرشن ہے دوستو تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر اپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی نمامی گنگے جو پریوجن ہے ان کو جو یہ راسی ہے پردان کی جائے گی دو لاکھ ڈالر کی جو ان کو پرشکار کے روپ میں ملی تھی اگلے پرشن کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسرا پرشن ہے دوستو بھارتی وائیو سینہ دورہ ابیاس وائیو سکتی 2019 کا ایوجن 2019 میں کہاں پر کیا گیا تھا جو ابیاس وائیو سکتی ہے دوستو یہ کہاں پر ایوجن کیا گیا تھا اس کا تو جیسل میر جلے کے اندر کیا گیا تھا راجستان کے اندر جیسل میر جلے ہے وہاں پر دوستو اگلے پرشن کی اور چلتے ہیں دوستو اگلا پرشن ہے بھارت کے نیرواشن آئیوگ نے دیش کا پہلا ٹرانجینڈر چناؤ ایمبیسیڈر 2019 میں کسے نیوکت کیا گیا تھا تو دیکھ سکتے ہو آپ ہمتر کندن تنوجہ دیش پانڈے گوری ساونت یا وینا سیندری تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو یہاں پر اپسن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا جو گوری ساونت ہے ان کو جو پہلا ٹرانجینڈر جو ایمبیسیڈر ہے وہ نیرواشن آئیوگ نے نیوکت کیا ہے دوستو تو یہ بھی ایمپورٹنٹ کیوشن ہے دوستو کیونکہ ایسا پرشن پہلے بھی آ چکا ہے ایک کی جو پہلی مہیلہ ٹرانجینڈر کون ہے راجتان پولیس میں تو اس کا بھی کیوشن آئیتا دوستو راجتان پولیس کے پیپر میں اگلا پرشن ہے دوستو کیوشن نمبر چار آپ دیکھ سکتے ہو سروچ نیالے کے پورو نیادی جنہوں نے لوگپال چین سمیتی انہیں اٹھارہ مارچ 2019 کو دیش کے پرثم لوگپال کے روپ میں نامیت کیا ہے اپنے دیش کا پرثم لوگپال نیوکت کیا ہے دوستو تو کسے نیوکت کیا گیا دوستو دیکھ سکتے ہو آپ ہیں یہاں پر ہو جائے گا اس کا آنسر آپسن نمبر بی جو نیائی مورتی پیناکی چندر گھوش ہے اس کا سوٹ میں نام پی سی گھوش بھی آپ کہہ سکتے ہو دوستو تو یہ کیوشن بھی بلکل پوچھے جانے کی پوری پوری سماؤں دوستو آپ کو سبھی کیوشن مہتوپون پرشن ملیں گے دوستو اور آپ ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے دوستو چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور حالی میں نیتی آیوگ نے پھنٹے کونکلیو 2019 کا آئیوزن کہاں پر آئیوزن کیا گیا تھا تو چار اوپسن ہے کولکتہ چنہی نئی دلی بنگلورو تو کیا ہو جائے گا دوستو اس کا آنسر یہاں پر اوپسن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا نئی دلی کے اندر نیتی آیوگ نے پھنٹے کونکلیو 2019 کا یہاں پر آئیوزن کیا تھا بہت ہی امپورٹنٹ کیوشن ہے دوستو یہ بھی چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے تیس مہی 2019 کو پردار منتری نریندر موڈی کے سپت گرین سماروں میں کس انتراشتی سنگٹن کو آمتریت کیا گیا تھا یعنی جو تیس مہی کو سپت گرین سماروں ہوا موڈی پارٹ ٹو جو گورنمنٹ ہے اس کا تو اس میں کونسے دیش کا جو سنگٹن تھا یعنی کونسا سنگٹن تھا اس کو آمتریت کیا گیا تھا بیم سٹیک سارک اوپیگ یا آسیان تو آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر اے رائٹ اس کا بیم سٹیک کو یہاں پر آئی جن یہاں پر آمتریت کیا گیا تھا چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے بھارت کے لیٹینین جنرل سیلیس تینیکر کو کس دیش اپنے اوپسن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا یعنی جو دکشن شوڈان ہے اس کو اس کا یہاں پر سیلیس تینیکر کو اور لیٹینین جنرل تھے اگلا پرشن ہے اوپسن نمبر آٹھ امریکہ اپنے آٹومیس میسن کے تحت کس ورس اپنے انترکش یاتریوں کو چندرمہ پر بھیجے گا یعنی جو امریکہ کا کونسا میسن ہے دوستو میسن بھی آپ یاد رکھنا آرٹیمیس میسن کا نام ہے اور کونسے ورس تک وہ بھیج دے گا دوستو وہاں پر تو اوپسن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا یعنی دوزار چوئیس ہے اس تک وہ انترکش میں یاتریوں کو بھیج دے گا چندرمہ پر دوستو چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے نمبر نو جنوری دوزار انیس میں انڈمان شاگر میں سیماورتی شیطروں کی اوپر آئے چکروارتی توفان کو کیا نام دیا گیا تھا بہت ہی ایمپورٹینڈ کیوشن ہے لگ بگ دوستو سبھی کیوشن ایمپورٹینڈ کیوشن ہے بلکل آپ کو ریٹ لینا چاہیے ان کیوشنوں کو ایک طرح سے کیونکہ یہ کیوشن بلکل پوچھے جانے کی سماؤنا ہے اور یہ ٹوپ کیوشن ہے دوستو مہتوبو نے تو اس ایمپورٹینڈ کیوشن ہے دوستو بلکل اسٹار مارک لگا لیجیے آپ اس کیوشن کو چار اپسن ہے برازیلیا بیونس آئیرس بوگوٹا یا ریو ڈی جینریہ تو اپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ ہو جائے گا ریو ڈی جینریہ کو گوشت کیا گیا تھا یونس کو نے ورس دوزار بیس کے لیے واسط اکلا کی یہاں پر ویسوی کے رازدہ نہیں تو آپ یاد رکھنا اور ابھی حال ہی میں دوستو راجستان کا جو جہپور ہے اس سیر کا پرکوٹا بھی ویسو ویوراست سوچی میں سامل کیا گیا ہے یہ اپنے راجستان کے لیے بہت بڑی گھرو کی بات ہے دوستو تو یہ بھی آپ یاد رکھنا یہ کیوشن بھی بن سکتا ہے اگلا پرشن ہے گیارہ نمبر کیوشن پندروہ پروازی دیوست سمیلن کا آئیوزن اکیس سے تیس جنوری دو جزار میں اس کو کہاں پر کیا جاتا ہے دوستو یہ بلکل دو جار بھیس تک یہ دو جار بھیس جنوری سے پہلے پہلے یہ کیوشن تک آپ اس کو آرام سے یاد رکھ سکتے ہو سکتا ہے باد میں بھی پوچھا سکتا ہے لیکن ابھی ایک سال تک تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو اور ایک بار میں آج یاد ہو جائے گا آپ کو بھولنے کیا ہو سکتا نہیں ہے ہر ورس یہ پروازی بھارتی دیوست منائے جاتا ہے جو دکشن پریقاس سے گاندی جی بھارت لوٹے تھے تو اس کی یاد میں یہ بنائے جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہو چار اپسن ہیں وارانسی پریاغ راج لکھنو یا نویڈا تو آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر بلکل اپسن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا وارانسی جو کی ہے یو پی کے اندر دوستو وہاں پر منائے گئے تھا پندروہ بھارتی ہے پروازی دیوست ملن اگلا پرشن ہے گولڈ سیو دے انریابل سپریم کورٹ نامک پستک کے لیکن کو یہ بہت ہی چرچی پستک ہے دوستو ابھی حالی میں سرکیوں میں رہتی ہے تو اس پستک کی رجنا کس نے کیا تھی چار اپسن آپ کے سامنے ریٹ جیٹ ملانی رام جیٹ ملانی فلی ایس نریمن کفیل سیبل یا پرشانت بھوشن تو اپسن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا فلی ایس نریمن جنہوں نے یہ پستک لکھی تھی گولڈ سیو دے انریابل سپریم کورٹ تو پستکوں سے سمندد بھی ایسے کیوشن پوچھے جاتے ہیں دوستو اور کرنٹ اپیرس کا بہت ہی بڑا مہتوپون یہاں پر رول رہتا ہے جو پارٹ بھی ہے راستان پولیس کا اس میں تو آپ بلکل رہت دیجئے دوستو ان کیوشنوں کو اگلا پرشن ہے حالی میں آسیان سمیلین کے دوران جو کواڑ دیسوں کی تیسری بیٹک کا ایوجن کہاں پر ہوا تھا جو کواڑ دیس ہے دوستو اس کی تیسری بیٹک ہے وہ کہاں پر ہوئی تھی چین سنگاپور ملیسیا یا انڈونیسیا تو بلکل آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر اپسن نمبر اس کا سی جو بی ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا دوستو سنگاپور کے اندر اس بیٹک کا ایوجن کیا گیا تھا کونسے دیسوں کی کواڑ دیسوں کی گا نیکسٹ پرشن ہے چودہ نمبر کیوشن ہے حالی میں آئی سی سی نے پورو بھارتی ہے کس کھلاڑی کو آئی سی سی فیم آف ورلڈ میں سامل کیا گیا ہے تو بہت ہی مہتوپون پرشن ہے دوستو اور یہ بھی دو چار یعنی کل کا ہی یہ کیوشن ہے دوستو کل ہی یہ کیوشن بنا تھا اور آج میں نے اس میں انکلوڈ کر دیا ہے دوستو کیونکہ اپنے دیس کے جو چھے کلڑی ہے ان کو اس میں سامل کر لیا گیا ہے چھٹے نمبر کے تھے دوستو تو اس کا آپ کو نام بتانا ہے اپر چار اپسن ہے وریندر سیواک، سچین تیندلگر، گھتم گمبیر یا جہیر کھان تو بالکل جو کرکیٹ کے بھگوان کے طور پر مانے جاتے ہیں سچین تیندلگر ان کے ریکورڈ کوئی نہیں توڑ سکتا انترائشٹے کرکیٹ میں سو ستک ان کے نام ہے دوستو اور کافی رن بھی ان کے نام ہے پندرہ جار سے اوپر ہے ونڈے میں اٹھارہ جار سے ادھک رن ہے ٹیسٹ میں تو کافی رن انہوں نے بنائے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ بھارت کے جو راہل درویڈ ہے، کپیل دیو ہے اور کیرین سنگھ جو بیدی ہے وہ اور ایک دو کھلاڑی اور ہے جن کو یہ یعنی کل ملا کے چھے کھلاڑیوں کو یہ پرسکار میں سامل کیا گیا دوستو سوری دوستو بیسن سنگھ بیدی ہوگا تو آپ ان کو ایک بار سبی کو پڑھ لینا دوستو بہت ہی امپورٹینٹ کیوشن ہے اگلا پرسن ہے کیوشن نمبر پندرہ آپ کی سکرن پر حالی میں بھارت کے کس راجے میں دو راجنیتک دلوں کے بھی سیاسی گھم آسان چد رہا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی یہ بھی کیوشن کافی لگ بگ پیچھلے پندرہ دنوں سے روز سورکیوں میں آ رہا ہے تو بیٹکل امپورٹینٹ کیوشن ہے یہ چار اپسن ہے تمیل نادو اوڑیشا تیلنگانا اور کرناٹک تو دوستو آنسر ہو جائے گا بلکل یہاں پر کرناٹک یہ معاملہ یہاں پر جو ہائی کوٹ میں چلا گیا ہے کہ جو یہاں پر سرکار گھر رہی ہے جو ویدائک ہے وہ استیپا دے رہے ہیں جو ابھی ورطمان سرکار ہے وہاں پر تو اس وجہ سے یہاں پر یہ راجنیتک جو سیاسی ہے گھم آسان یہ چل رہا ہے کرناٹک ویدان سبا میں تو جو بی جے پی کے پاس بہت اچھا بہومت ہے وہاں پر تو اس کی وجہ سے بی جے پی سرکار بنانا چاہتی ہے تو اس وجہ سے یہ وہاں پر چل رہا ہے دوستو تو آپ اس کا آنسر یہاں پر کرناٹک ہو جائے گا دوستو تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا آپ کے سامنے ٹوٹل میں نے پندرہ کیوشنوں کے بارے میں ڈسکس کیا اور بہت ہی مہتوبون پرسن تھے دوستو چھوٹا سا ویڈیو ہے لگ بگا آٹھ دس منٹ کا تو اس میں آرام سے آپ کے یہاں پر دو یا تین کیسے پوٹ اپ جھرور ہوں گے دوستو میں گارنٹی کے ساتھ میں بول رہا ہوں اور سبھی دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سنکیہ میں آپ شیئر کرنا تاکہ سبھی دوستو کا یہاں پر بھلا ہو سکے دوستو ان کا فائدہ پہنچ سکے اور دوستو لائک جرور کر دینا اور سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر لیجئے سام کو نو بجے ویسے بھی راستان پلیس پارٹ بھی کے لیے کلاس ہوتی ہے اور چار بجے ہوتی ہے یہاں پر راستان کا سامنے گیان پارٹ سی کے لیے کلاس تو سبھی تیار رہنا دوستو پھلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھینکیو دھنیواد